قومی سلامتی کے مشہیر محید یوسف صاحب نے دفتر خارجہ میں پریس بریفنگ دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ بھارت میں جو سلامتی کانفرنس ہو رہی ہے اسی ہے اس میں پاکستان کی طرف سے وہ شرکت نہیں کریں گے اس لیے کہ جو ملک جو ریاست تباہی پھلائے گی خطے میں سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہوگی ادھر جا کر کس طرح سے کوئی بات ہو سکتی ہے یہی بات وہ کہلے جی ہم بھارت کو کہتے ہیں کہ آپ خطے میں ہم نے استحقام کے لیے اگر کام کریں گے تو پوری طرح سے مطابع ان کے لیے تیار ہیں لیکن بابو ڈگر صاحب اس طرح کی باتیں ہم نے دیکھا تھا بھارت بھی پاکستان کے خلاف کیا کرتا تھا کہ ہم نہیں آ رہے وہ سار کانفرنس ہو رہی ہے جناب پاکستان میں نہ ہو یا دیگر کو کام ہو رہا ہے پاکستان میں نہ ہو ہم بائیک آٹ کر دیں گے تو اس سے معاملہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ درست اپروچ ہے پاکستان کی طرف سے کہ جو کچھ بھارت نے کیا پاکستان کے خلاف کیا ثبوت سے شیئر کیے گئے ہیں سامنے ہیں تو کیا اب ایک ریاست اگر اس طرح انتحا پسندی دہشتگردی کی طرف ہے تو بالکل اس سے بات چیتی نہ کی جائے اسامہ صاحب بھارت جو کشمیر میں کر رہا ہے بھارت نے جو بلوچستان میں کیا بھارت نے جو ٹریبل ایریا میں کیا بھارت نے جس طرح فانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا سب سے بڑا چرم تو کشمیر والا ہے میرا مطلب ہے کشمیر کا سٹیٹس جہاں پہ کھڑا ہوئے اس کے بعد ہم بھارت سے کیا میرا مطلب ہے سلامتی کی کانفرنس ہو رہی ہے امن کی کانفرنس ہو رہی ہے وہ ملک جو پورے خطے میں جس نے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے بیڑا غرہ کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے امن ڈسکس کریں گے میرا مطلب ہے کہ پاکستان کا تو سارا نیٹیوی ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس میٹنگ میں چلے جاتے ہیں اس میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا جو کشمیر کا سارا بیانیاں ہیں وہ تو بیرل کاہ میں جا کے گر جاتا ہے کس مو سے ہم جا کے اس میں بیٹھیں گے وہ بھارت جو کشمیریوں پہ جس نے ان کو ڈیل خانہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ ان کے عورتوں کی اس میں دری کی جا رہی ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے سکھوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں منورٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے منشری آف فورن فیرز کے جو سارے بیانات ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں پیچھے چھے میں انہیں کے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وہ بھارت جو دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم امن کے لئے کانفرنس کر رہے ہیں ہم امن چاہتے ہیں موہ میں بغل میں چھوٹی موہ میں رام رام مسئلہ یہ ہے کہ آپ ویسے تو آپ امن کا بڑا غرق کر رہے ہیں مسلمانوں کا پتیام ہو رہا ہے مسائل کا جو حال کیا ہے اس نے جس طرح سے وہاں پر جا کے بڑا غرق کیا اور اس کے بعد ابھی بھی جس طرح سے وہ ڈیسپیرٹ ہوا ہوا تھا کہ کوئی ایسی قوت کھڑی ہو جو تالبان کے سامن پر کھڑی ہو جائے اور وہاں کا امن تباہ ہو جائے جس طرح سے وہ پانچش شہر میں جا کے وہ ترلے منتے کرتا رہا ہے اور وہاں پر ایک پہلال فوج کھڑی کرنے کی کوشی کرتا رہا ہے وہ امن کا خواہ ہے امن کا خواہ ہوتا تو وہ آج تالبان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ بنگی امن قائم ہو گیا آپ کی نظر میں اقلامت صاحب یہی در سٹریٹیجی ہے یہ بات صحیح ہے بابر صاحب کی کہ جس طرح سے ان کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے اس کا حکران وزیراعاللہ وہ یوگی ادتینات ہے تو بی جے پی کا ہی وہ بڑا کہا جاتا ہے مین رہنما اور کہتے ہیں جی مودی کے بعد وہ وزیراعظم کا کانڈیٹ ہوگا بی جے پی کی طرف سے اس نے کہا جی ہم سٹرائکس کریں گے تو جہاں پر اس طرح کے لوگ پران ہوگے کیا پاکستان کو بلکل پھر اس کو انگیج ہی نہیں کرنا چاہیے اس ریاست دیکھیں جو بھارت ہے اگر آپ ایک طرف صرف سلامتی کانفرنس دیکھیں سلامتی کا کیا مطلب ہے اور بھارت کا کیا مطلب ہے بھارت کا مطلب ہے اقلیتوں کے ساتھ ظلم بھارت کا مطلب ہے مسلمانوں کی کو مارنا مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانا بھارت کا مطلب ہے کہ آپ کے جو وہاں پہ دوسری اقلیتیں ہیں ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا عورتوں کے اوپر تشہدت کرنا باقی تمام جو جرائم پورے دنیا میں کومیٹ ہوتے ہیں وہ اس تمام کی تمام اگر کھٹے کر دیے جائیں انسانی حقوق کے حوالے سے تو وہ بھارت کا رہا ہے تو سلامتی کونسی اور اس کے ساتھ یہ کانفرنس کونسی اور بھارت اور سلامتی کا نام کھٹے لینا میرا خیال ہے یہ اس سے بڑا مزاق نہیں ہے یہ پنجابی کا ایک وہ معقولہ ہے نا کہ اکھوانی نام چڑھاگوی بھی تو یہ سلامتی یہ کریں گے اور دوسری ایک اور خبر آپ لے لیں کہ یہ معید یوسف صاحب تو شاید جانے کے لیے پرطول رہے تھے یہ حقیقت بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ان کی تقریریں سنیں ان کی باتیں سنیں کبھی یہ سی پیک کو بات کرتے ہیں کبھی یہ پاکستان کی جو ائر ہے ہمارا استعمال فضائی حدود کا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی اس میں ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ جید دوبل کے ساتھ جا کے بات چیت کریں مل لیں لیکن ظاہر ہے کہ سلامتی کے زامن یہاں لوگ ہیں اور یہاں پہ بڑے قریب سے چیزوں کو دیکھ کر جاتا ہے اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے نا کہ بھارت اب کیا وویلہ کرے گا آپ کو پتا ہے وہ کس طرح سے میڈیا کو استعمال کرتا ہے اس کے پاس زیادہ طاقت ہے انگریزی چینل اس کے زیادہ ہیں سوشل میڈیا پر اس کے پاس بہت زیادہ پریزنس ہے آبادی بھی اس کی بہت زیادہ تو وہ کہے گا دیکھیں جی امریکہ کو اپنے آقاوں کو کہے گا یورپنی یونین کو دیگر مالک کو ہم تو امن چاہتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان آتا ہی نہیں ہے جی ہم تو بات چیت چاہتے ہیں پاکستان کرتا ہی نہیں جی پھر آپ ہم سے کیا کہیں گے ہم تو چاہتے ہیں خطے میں امن ہو یہ دیکھیں پاکستان آئی نہیں رہا بات ہی نہیں کر رہا یہ تمہارے خلاف ہی ہے ہر طرح سے یہ تو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا دیکھیں اس وقت اس وقت تو اسامہ غازی صاحب بھارتنا قدرتی طور پر irrelevant ہو گیا ہے فغانستان کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے وہ اپنی سلامتی کی بات کرتا ہے تو اپنے ساتھ ہی کرے اپنے لوگوں کو بلا کے اپنے داخلی سلامتی کی بات کرے کیونکہ وہاں تو ٹوٹ پوٹ اور وہاں کی جو وہاں لوگ ہیں وہ اس سے لیدہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ خطے کی سلامتی کا فکر نہ کرے خطے کی سلامتی جو ہے وہ کہیں خراب نہیں ہو رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ فغانستان کے حوالے سے وہ بالکل irrelevant country ہے کیونکہ اس نے جو کشوق وہاں کی ہے وہاں فغانستان کے جو اب نئی حکومت ہے وہ بھی اس کو سمجھ رہی ہے جو اردگرد کے ممالک ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں اور اب ایک ٹریپ بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ سے انگیج کرے خطے کے ممالک کو بشمول پاکستان کو اور پھر وہی گیم وہی کھیل وہاں پہ کھیلے اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر جو اس سے پہلے کھیلتا آیا ہے یہ کھیل کھیلنے کی اب اجازت نہیں دی جائے گی ان کو اور یہی ہمارے قومی سلامتی کے جو نگر کے بان ہیں سر جو وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں سی پیک کے معاملے پاکستان کا مستقبل کا سب سے بڑا پروجیکٹ آپ نے جس طرح بھی جس لحاظ سے بھی اس کو لے لیں وہ سی پیک نظر آتا ہے چاہے افغانستان سے آپ نے آگے تجارت کرنی ہے یہ جو ہم سائل جسکس کر رہے ہیں مہنگائی کے بروزگاری کے غربت کے اس سے نکلنے کے لیے جو سب سے ہم چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو سی پیک نظر آئے گا گوادر پورٹ اس کے گرتبانہ ہی کے جو پروجیکٹ ہر چیز انڈسٹریلائزیشن سب اس سے جڑتی ہے تو وہ معاملے خصوصی کہتے ہیں بابڑوگر صاحب کے جی امریکہ اور بھارت مل کر یہ دونوں اس کے خلاف ہیں اس کو سی بڈاج کرنا چاہتے ہیں سی پیک کو وہ جب کہہ رہے ہیں تو اب یعنی یہ ہم صرف بیانات دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے دوسرا یہ ہے کہ ہم بائیکارٹ کر دیں بھارت کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ اس طرح سے بات چیت میں ہی آگے نہ بڑھیں بھارت کے ساتھ تو آپ کا بائیکارٹ پہلے ہی چاہتا ہے اور بات یہ کہ بھارت آپ کا ہم سایہ ملک ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امر اور سلامتی ہو لیکن بھارت اس خطے میں امر اور سلامتی کا سب سے بڑا دشمن ہے اور جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے وہ پانچ اگرس کالا فاملہ 2019 کا واپس لیتا ہے تب آپ کے خیال ہے کوئی انگرسی ہے کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک وہ پانچ اگرس کا فیصلہ واپس سے نہیں لے گا یہ ہماری پانچ کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ بلکل صحیح تو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پھر اگر ہم نہیں کرتے اس کا ملکہ کہ ہم نے کشمیر کے ایک روڑ مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہم نے جو کلیبی سیٹ والا اشیتہ اس پر بھی سمجھوتا کر لیا ہم نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی گینز کے لیے ہم نے ایک روڑ مسلمانوں کی بلی دے دی ان کو قربان کر دیا پھر یہی ہے نا پھر ہم تو اپنے صلی موقع سے ہٹ گئے قائد عظم کے صلی موقع سے ہٹ گئے تو اس حمد سے یہ تو پوسیبل نہیں ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھوکے رہ لیں گے مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے غلامت صاحب منیمم کیا ہے بھارت سے کسی بھی طرح کے کوئی انگیجمنٹ کوئی مذاکرات کہیں کوئی بات چیت کیا منیمم ہوگا پاکستان کی طرف سے کہ جی کم اتنا کیا جائے اپنی کوئی نیک نیت ہی دکھائی جائے پھر ہم کوئی بات چیت آگے بڑھا سکتے ہیں دیکھیں وہ اس بات کے اوپر اس کو بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پانچگرس 2019 میں جو اس نے کیا وہ غلط تھا وہ تو کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کالی ہے وہ کالی ہے آگے چلیں جہاں پر جس فورم کے اوپر بھی چلا جاتے ہیں وہاں پر یہی بات کرتا ہے کہ آگے چلیں تو آگے کیسے چلا جا سکتا ہے پہلے انڈو کریں پانچگرس 2019 کے تمام معاملات اس کے بعد اس کے پر بات ہو سکتی ہے کہ آگے ہم سلامتی کے حوالے سے آگے کیا لاحعمل اپنائیں گے اور کس طرح سے ہم آگے چلیں گے تو یہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ تو بلکل بابا ڈوگر صاحب کی بات سے میں مکمل جو ہے وہ استفاق کرتا ہوں جو بلکل پھر ہم نے تو اپنے کشمیری بھائیوں کا ایک بات بڑی اچھی آپ نے کی قرآن صاحب کیا ہے اس خطے میں علاقے میں ار ایلمنٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ روس چین پاکستان ترکی افغانستان مزبوکستان یہ سب ایک طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل میں کس طرح افغانستان میں کٹھے ہو کر چلنا ہے تو بھارت اب دوسری طرف جا رہا ہے وہ کوارڈ وہ کہیں جیپان امریکہ آسٹریلیا ان کی طرف ہو جا رہا ہے اور شاید یہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ ایک کوشش کر رہا ہے کہ خطے کے ممالک بھی چلیں کسی طرح اس کو راستہ بنیں یا ایکسپٹنس اس کو یہاں پر مل سکیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے